ایک پیک چاہیے بس ایک ڈوز وہ جو پچھلے ہفتے دی تھی اس کا کیا ہر روز شیزہ ایسا نہیں چلے گا پلیز ہانی بس آج دے دو ہانی پلیز بس آج دے دو یہ لاست ہے اگر تم نے پیسے نہ دیئے تو میں ذمہ دار نہیں ہوں جس سے مال لیتی ہوں نا وہ ادھار نہیں کرتے اس نے پیک سے وائٹ پیکٹ نکال کر چھپا کر شیزہ کے ہاتھوں میں تھما دیا ای لیو ہانی وہ اس پیکٹ کو لے کر کوریڈور سے باتھروم کی طرف جانے لگی جب ہانی نے اسے روک لیا خبردار جو کالیج میں تم نے یہ حرکت کی آگئی پرنسپل کو شک ہو گیا ہے مجھ پر اگر تم اس نشے میں دھت کہیں گری پڑی ملی نا ریسٹریک کر دیں گے وہ ہمیں کالیج میں آنا وہ اسے زبردستی پکڑ کر لے جانے لگی تھی جب شیزہ نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا تھا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں میں نجیب آفندی کی کلوتی بیٹی ہوں کس میں اتنی حمد ہے کہ مجھے نکالے میرے پاپا ٹرسٹی ہیں اس انسٹیٹیوٹ کے سیریسلی تم امیر باپ کی بیٹی ہو پر میں نہیں ہوں شیزہ زد مت کرو ورنہ کھینچ لوں گی اسے اوکے اوکے سوری میں گھر جا کر لے تو لوں مگر وہ بڑھی دادی ہر وقت سر پر سوار رہتی ہے میرے تمہاری موم کس لیے ہیں ان کی تو بات ہی نہ کرو وہ اور ماہیر بھائی ان دونوں کو تو یاد بھی نہیں ہے کہ میں بھی ہوں اس گھر میں شیزہ سگرٹ جلائے خالی روم کی طرف چلی گئے ماہیر بیٹا ایک بار آفیس چلے جاؤ بس ایک بار نجیب کا غصہ کم ہونے میں نہیں آ رہا اس طرح شاید اس کا غصہ کم ہو جائے آپ کو ان کی اتنی پرواہ کیوں ہے آپ جانتی بھی ہیں کہ وہ کیا گل کھلا رہے ہیں میں کچھ نہیں سننا چاہتی وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں امارہ چہرے کے آنسو صاف کیے مو پھیر چکی تھی آپ کو معلوم ہے ان کا فیر چل رہا ہے شیزہ کے عمر کی لڑکی ہے آپ جانتی ہیں کتنی زیادتی کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ کتنے سال پہلے انہوں نے آپ کا ہاتھ پکڑا روم شیئر کے آپ کے ساتھ موم بچپن سے آپ کو ایک الگ کمرے میں دیکھتا آ رہا ہوں میں کیا مل رہا ہے یہ سب برداشت کر کے امارہ کو صوفے پر بٹھا کر وہ جیسے ہی سامنے بیٹھا تو امارہ نے سر جھکا لیا تھا تم نہیں سمجھو گے اس گھر میں نجیب کی حکومت اور میرے اور نجیب کے درمیان جو دوریاں ہیں وہ ہمارا پرسنل میٹر ہے ماہیر تم بیچ میں نہ آؤ تو بہتر ہے وہ ماہیر کا ہاتھ جھٹک کر کمرے سے جانے لگی تھی جب ماہیر نے اپنا فائنل فیصلہ سنا دیا تھا تو میں بھی پابند نہیں ہوں آپ کا آئندہ آپ بھی میری زندگی میں دخل مت دیجئے گا نجیب تمہارا خرچہ بند کر دیں گے ماہیر تم اپنے باپ کو نہیں جانتے ہاں وہ مجھے نہیں جانتے موم میں بھی انہی کا خون ہوں اوقات یاد دلا دوں گا انہیں ان کی نسوہ میم ایک بات پوچھوں منیشہ نے وہ تمام نیوز پیپر سامنے رکھتے ہوئے پوچھا تھا منیشہ ابھی نہیں بس مسٹر عثمان سے کہیں کہ کانفرنس روم ریڈی کریں کچھ امپورٹنٹ کلائنٹ آ رہے ہیں اور منان کو بھی انفارم کر دیں آج کی میٹنگ میں بریفنگ وہ دیں گے اور بات کرتے کرتے نسوہ کی نظر سب سے اوپر والے نیوز پیپر پر پڑی تھی سب نوٹ ڈاؤن کر لیا ہے میم اب میں پوچھ لوں آپ کے سب کنٹریز کے نیوز پیپر کیوں منگواتی ہیں منیشہ نے وہ بات پوچھی لی تھی جس کا جواب نہیں دیا تھا نسوہ نے اس کے نظر ایک مقصود کاغذ کے ٹکڑے پر جمی تھی جس میں بڑی سی تصویر تھی اس شخص کی جسے دیکھے اسے ایک عرصہ ہو گیا تھا مگر پہلو میں ایک نیا چہرہ دیکھ کر نسوہ کے لبوں پر ایک ہسی چھا گئی تھی اب آپ اتنا نیچے گر گئے ہیں کہ بیٹی کی عمر کی لڑکیوں کے ساتھ افیر چلا رہے ہیں میم کب سے بول رہی ہوں آپ سن رہی ہیں کیا میں زیادہ بولتی ہوں آپ کو پتہ ہے منان سر نے مجھے کہا ہے کہ میری سیلری ڈبل کر دیں گے اگر میں ان کے سامنے چپ رہا کروں اب بھلا کوئی انہیں کیا بتائے چند ہزار روپے کے لیے میں اپنی زبان کیسے بن کر لوں وہ بڑ بڑا رہی تھی جب نسوہ نے ہستے وے ماتے پر ہاتھ رکھ لیا تھا منان نے زیادہ پریشان تو نہیں کیا سیریس لی ماں منان کیبن میں داخل ہوا تھا ایک نظر غصے سے منیشہ کو دیکھا جو نسوہ سے ایکسکیوز کر کے وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی تھی منان کو دیکھتے ہیں نیوز پیپر جلدی سے چھپا دیئے تھے دراز میں ماں آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی ہاں بیٹا بتاؤ کیا بات ہے آؤ بیٹھو یہاں وہ خود بھی اٹھ کر سامنے کاؤچ پر بیٹھ چکی تھی ماں آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا میں نیو کمپنی لانچ کرنے جا رہا ہوں جانتی ہوں کوئی بھی انویسمنٹ چاہیے یا ماں میں پاکستان میں کمپنی لانچ کرنا چاہتا ہوں نسوہ کی بات کو ٹوک دیا تھا منان نے منان بیٹا یہ نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا ماں کتنی کنٹریز میں ہماری کمپنی کے آفیس کو لانچ کیا گیا ہے تو وہاں کیوں نہیں جہاں سے ہم آئے ہیں نسوہ نظریں چورا گئی تھی اتنے سالوں میں بھی کبھی آمنہ سامنا نہیں ہوا تھا اس کا اس کے بیٹے کے ساتھ ان دونوں نے کبھی اس شخص کے بارے میں اس زندگی کے بارے میں بات ہی نہیں کی تھی نہ منان نے کبھی سوال کیا اور نہ نسوہ نے کبھی جواب دیا تھا اور ہورب نے جب پوچھنا چاہا تو منان نے ہمیشہ اسے ڈانٹ کر چپ کروا دیا وہ اپنے بچوں کو ایک ہی بات کہہ دیتی کہ وہ کافی ہے ان کے لیے ماں آپ نے میرے کبھی کسی فیصلے کو رد نہیں کیا پلیز اس کو بھی نہ کریں میں واپس جانا چاہتا ہوں تم واپس نہیں جاؤگے ہم واپس نہیں جائیں گے کیوں اس شخص کی وجہ سے آپ مجھے رد کر رہی ہیں آپ کو ڈر ہے کہ وہ ایک بار پھر سے ہمیں برباد کر دیں گے ماں وہ شخص اب ایک بال بھی نہیں اکھار سکتا ہمارا نسوہ کا ہاتھ اٹ گیا تھا وہ شخص باپ ہے تمہارا فگوڑ سے کیا ہو گیا آج تمہیں ایسی تربیت کی تھی کیا میں نے تمہاری منان وہ میرا باپ نہیں ایک ظالم شہر ہے جس نے اپنی بیوی پر سوطن لارک کی تھی اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دیا تھا وہ شخص میرا دشمن ہو سکتا ہے پر باپ نہیں نسوہ کا پھر سے ہاتھ اٹھا تھا اور وہ روتے ہوئے کیابن سے باہر نکل گئی تھی اور پھر آفیس سے ہی باہر چلی گئی ماں منان بھی کیابن سے باہر بھاگا تھا سٹاف جو نسوہ کی اس حالت میں دیکھ کر رک گیا تھا وہ سب منان کو دیکھ کر پھر سے اپنے اپنے کام پر لگ گئی تھے منان کے غصے کا شکار سب ہی ہو چکے تھے اور اب دور سے ہی منان کی آمد پر سب ڈسپلن فارم میں اکٹیو ہوتے تھے ماں نسوہ کی گاڑی تیز سپیڈ میں آفیس پارکنگ سے گزر گئی تھی ڈام ایٹ پیچھے جاؤ اکیلا مت چھوڑنا انہیں نسوہ کے سیکیورٹی گاڈ کو اڈر دے کر اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے یہاں وہاں دیکھا پاکستان تو میں ضرور جاؤں گا نجیبہ فندی کو بتانے کہ بزنس ورلڈ میں ان کی برابری کرنے ان کا رائیول آگ چکا ہے میں آپ کا سایہ اپنے بچوں پر پڑنے نہیں دوں گی نجیب منان کبھی بدلے گی آگ میں نہیں جلے گا میری بیٹی کبھی باپ کا ایسا روپ نہیں دیکھے گی جو آج میں دیکھ چکی ہوں اس نیوز پیپر میں وہ اور سپیڈ تیز کر چکی تھی گاڑی کی آنکھوں سے آنسوں مسلسل بہ رہے تھے وہ حیران تھی کہ آج منان کے موں سے بولے جانے والے الفاظ اتنے سال سے وہ جب کوشش کرتی تھی منان سے بات کرنے کی منان ٹال جاتا تھا مگر آج نجیب کو لے کر جو باتیں اس نے کی نسوہ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیوں اتنی نفرت ہو گئی اسے کیسے اس کو نجیب سے اتنی نفرت ہو چکی میں نے تو ہر بات پر اپنے بچوں کی تربیت اس تربیت سے الگ کی جو نجیب اور ان کی فیملی نے بچوں کو دینی تھی میں ایسے منافقت سے بھرے لوگوں میں کیسے رہنے دیتی اپنے بچوں کو میں حوث پرست اس شخص کا سایہ کیسے ہو رب پر برداشت کرتی وہ کبھی باپ کہہ لانے کے قابل نہیں ہے اگر باپ ہے بھی تو دوسری بیوی کے بچوں کے میرے بچوں کو ایسا باپ نہیں چاہیے اس نے غصے سے کہا وہ غصے میں اتنی پاگل ہو رہی تھی کہ سامنے آتے ٹرک کی طرف اس کا اشارہ دھیان ہی نہ گیا اس سے پہلے کہ اس کی گاڑی اس کے ساتھ ٹکراتی پیچھے سے گاڑ کی گاڑی نے تیزی سے نسوہ کی گاڑی کو ٹکر مار کر دوسری طرف کر دیا اور سامنے گاڑی کو بچانے کے لیے ٹرک نے آیا اسی سائٹ پر ٹرن دیا جس طرف گاڑی کو ٹکر ماری تھی گاڑ نے اور نسوہ کی گاڑی اس ٹرک سے جا ٹکر آئی یو باسٹرڈ مناند کے آواز ایسے گونجی تھی دو گاڑیاں اس وقت بری طرح ٹکر آئی وہ اپنی چلتی گاڑی سے نیچے اترا اور جس طرح اور جس طرح اس نے گاڑی کے سٹیڈنگ چھوڑے تھے اس نے وہاں گاڑ کی دوسری گاڑی سے جا ٹکر کی تھی وہ بھاگتے ہوئے اپنی ماں کی گاڑی کی طرف بھاگا تھا ماں گاڑی کا بونٹ مکمل طور پر ڈیمیج ہو گیا تھا اس نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ جیسے ہی کھولا نسوہ کا سر مناند کے کندے پر آ گرا ماں آنکھیں کھولیں پلیز ماں آنکھیں کھولیں اس نے نسوہ کو جیسے ہی کھینچنے کی کوشش کی باہر تو بے ہوشی کی حالت میں بھی نسوہ کے لبوں سے آہ نکلی تھی ریسکیو کو بلاؤ ایسے اسے ایسے باہر نہیں نکالا جا سکتا ہی نے ان کی ٹانگیں دب چکی ہیں جلدی کرو مشینری بلاؤ جلدی خون بہت چکا ہے وہ چلا رہا تھا اس کی آنکھوں سے آنسو پانی کی طرح بہ رہا تھا کچھ منٹ میں وہاں ہیلپ پہنچ چکی تھی کچھ اور منٹ میں نسبہ کو سٹریچر پر لٹا دیا گیا تھا اور وہ ایمبولینس سیدھا ہورپ کے ہسپیٹل کی جانب بڑی تھی تھینکیو سو مچ مسٹر مطین ہمیں خوشی ہوئی یہ ڈیل سائن کرتے ہوئے آفٹر آل آپ کی کمپنی کے ساتھ اور بھی بہت ساری ڈیلز ہماری کامیاب رہی ہیں وہ کلائنٹ سے باتیں کر رہی تھی حزیفہ سنجید کی سے اسے دیکھ رہا تھا جو ویلچیر پر آنے کے بعد بھی ہمت نہیں ہاری تھی پچھلے دو ماہ وہ سامنے بیٹھی اس عورت کو دیکھ رہا تھا جس نے ایک خاص مقام بنا لیا تھا اس کے دل میں مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی آپ دونوں کو ساتھ دیکھ کر مسٹر مطین کی بات پر جہاں نسوہ شوق ہوئی تھی وہیں عزیفہ بھی ہس دیا تھا بس دعا کریں سب سے پہلے آپ کا ہی مو میٹھا کرواؤں عزیفہ نے آہستہ آواز میں مسٹر مطین کو کہا تھا جس کی بات سن کر نسوہ نے آنکھیں دکھائی تھیں تھوڑی دیر میں مسٹر مطین چلے گئے اور وہ دونوں بھی نسوہ کی پرائیوٹ سرونٹ جیسے ہی ویلچیر کا ہینڈل پکڑنے لگی عزیفہ نے روک دیا کیا کچھ تیر آپ سے بات نہیں ہو سکتی نسوہ میں جانتی ہوں آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں صرف ایک ڈینر اس کے بعد میں واپس چلا جاؤں گا اتنی جلدی منان کی برڈے آ رہی ہے رک جاتے وہ باتیں کرتے کرتے لفٹ کے سامنے آ گئے تھے این اسی وقت عزیفہ کو کسی کی کال آئی امی کی کال آ گئی ہے بس ایک منٹ وہ جیسے ہی وہاں سے دور گئے تھے ایک اور شخص اس جگہہ کھڑا ہوا تھا جس کا پہلے دھیان اپنے موبائل کی طرف تھا اور جب نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تو وہ حیران رہ گیا نسوہ نسوہ نجیب آفندی رک جاؤ وہیں نجیب کی انچی آواز نے اس کے وجود کو پتھر بنا دیا تھا اس وقت اس کی بیک نجیب کی طرف تھی اور سامنے لگے فرنٹ کے شیشے میں اسے نجیب کا وجود جیسے ہی نظر آیا اس کی گریفت اور مضبوط ہوئی تھی اس ویل چیئر پر اور اس نے ایک بٹن سے ویل چیئر کو سٹارٹ کیا ابھی بھی اس کی نجیب کی طرف بیک تھی وہ لفٹ بند ہونے لگی تھی جب نجیب نے اپنے شوس سے اسے روک دیا تھا اور دور پھر سے اوپن ہو گیا تھا اس کا مجھے لگا آپ اس دنیا کی بھیڑ میں کہیں کھو گئی ہوں گی اور مجھے لگا کہ آپ مجھ سے جدا کر کوئی بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوں گی مجھے لگا تھا کہ مجھے ٹھکڑا کر آپ نے خود پر بہت احسان کیا ہوگا مجھے لگا نسوا الگ ہونے کا فیصلہ کسی ٹھوس وجہ پر لیا ہوگا سوچ رہا تھا کہ اتنے سال میں ایک بار آپ میرے در پر آئیں گی یا چھت کی بھیق مانگیں گی مجھ سے یا منان کی اچھی زندگی کے لیے چند روپے اور جب آپ نہیں آئیں تو میں اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گیا تھا کہ زندگی گلزار ہو رہی ہوگی اسی لیے آپ کو میری ضرورت محسوس نہیں ہوئی مگر یہ کیا آپ معذوروں کی طرح اس ویلچئر کے سہارے اس حال میں اس ہوتل کی لوبی میں تنہا معلوم ہوتا ہے کہ شہر سے جدا ہو کر زندگی نے آپ کو آپ کی حیثیت بتا دی نہیں ویلچئر کے ہینڈل جیسے ہی پکڑ کر اس نے اس کا رخ اپنی طرف کیا وہ دونوں سائٹ پر ہینڈل رکھ کر نسوا کے چہرے کی طرف جھکا تھا نسوا نسوا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ گھٹنوں کے بل رکا تھا اتنے سالوں بعد بھی وہ غصے میں تھا اور ناراض بھی وہ خوش بھی تھا اور اداس بھی نسوا کے چہرے کی خوبصورتی وحی رونک دیکھ کر اس کے دل میں ایک چوبھن ہوئی تھی یہاں وہ اسے ڈھونڈھون کا پاگل ہو رہا تھا میرے بغیر زندگی کا مزہ چکلیا نسوا آپ نے دیکھیں کیا حالت ہو گئی ہے آپ کی معذور ہو گئی ہے آپ اور کہاں ہے وہ آپ کا بیٹا جس اولاد کے لیے اپنے شہر کو ٹھکڑا دیا اب کہاں ہے وہ اولاد آپ کی اب تو سمجھ جائیں کہ اولاد ساری زندگی ساتھ نہیں رہتی میاں بیوی رہتے ہیں میاں بیوی لیکچر اچھے دیتے ہیں آپ مسٹر نجیب وہ شہر جو جسموں کی حوص میں اس قدر آگے نکل گیا کہ اسے یہ سمجھ تک نہ آئی کہ وہ کسی عورت کو اپنی بیوی کی برابری پر لے آیا تھا شہر خود کو کہتے ہیں ویسے کیسی جا رہی ہے دوسری بیوی اور بچوں کے ساتھ زندگی بیڈروم کی زندگی تو رنگین ہی رہتی ہوگی میری طرح دوسری والی بھی تو حق تلفی نہیں کرتی ہوگی نا آپ کی نسوہ نجیب نے آنکھیں بند کر لی تھی جب نسوہ نے بے روحی سے اپنی آنکھیں صاف کی ہاتھ چھوڑ دیجئے مجھے جانا ہے وہ آنکھیں کھول کر کھڑا ہو گیا تھا گسے سے چہرہ لال ہو گیا تھا نجیب کا رسی جل گئی بل نہیں گیا آج کیا حیثیت ہے آپ کی پھر بھی انا نہیں مر رہی آپ کی کیا ہے آپ کے پاس نسوہ میرے پاس میری خودداری ہے میرا منان ہے نجیب آپ کے پاس کیا ہے سب کچھ ہے میرے پاس میرا بیٹا ہے ایک خوبصورت بیٹی ہے اور میری امارہ ہے آپ کو کیا لگا تھا آپ مجھے چھوڑ جائیں گی تو مر جاؤں گا میں آپ کے پیچھے آپ کیوں مرتے میرے جانے سے مرتے تو وہ ہیں جو محبت کرتے ہیں کیا آپ نے کبھی محبت کی تھی نجیب کے جتنے الفاظ اسے تکلیف پہنچا چکے تھے نسوہ کی ایک ہی بات نے نجیب آفندی کو چپ کروا دیا نسوہ مجھے معلوم تھا کہ آپ کو محبت نہیں ہے مجھ سے نجیب یقین جانیے اب مجھے بھی نہیں رہی اور مبارک ہو آپ کو آپ کی پرفیکٹ فیملی کی ویلچئر اوٹوماتک تھی ایک بٹن پریس کرنے پر وہ ٹرن ہو گئی نسوہ میں آپ کو کب سے دھون رہا تھا اوزیفہ کی دور سے آتی آواز نے نجیب کو شاپٹ کر دیا تھا وہ سب سے زیادہ شاپٹ اس وقت ہوا جب اوزیفہ نے ویلچئر کو پکڑ کر پوری طرح سے لفٹ میں انٹر کیا تھا میں نے آج آپ کو بتایا نہیں اس ٹرس میں آپ کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں آئے ڈینر ڈیٹ کینسل تو نہیں کر رہی وہ بات کرتے کرتے لفٹ میں گئے تھے چئر کو لے کر لفٹ بند ہونے سے پہلے نسوہ نے اس شخص کی نظروں میں دیکھا تھا جس کی آنکھوں میں شکست دیکھی تھی اس نے پہلی بات وہ ناکامی وہ ہار دیکھی تھی اس نے اوزیفہ باتیں کرتا جا رہا تھا مگر نجیب کی نظریں نسوہ اور نسوہ کی نظریں نجیب پڑھتیں لفٹ کا ڈور جیسے ہی بند ہوا تھا نجیب کی لفٹ آئی سے وہ پانی کا قطرہ بھی آ نکلا تھا اور اس کے بعد ایک اور قطرہ نجیب نے اپنے آنسوں کو ہاتھوں میں لیا اور پھر اس بند دروازے کو دیکھا اور اسے احساس ہوا تھا نجیب آفندی کی آنکھوں میں پہلی بار آنسوں تھے اس کے لیے جس کو اس نے گما دیا تھا اتنی آیاشی اور اپنی لا پروہی میں آپ صرف میری ہیں نسوہ ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا نہ ہی میری آنا اور نہ ہی آپ کی زد اور نہ ہی وہ شخص جس کے ساتھ ابھی آپ گئی ہیں اپنے شہر کے سامنے سوچانا تھا کہ کبھی یہ دن بھی آئے گا کہ آپ غیر کے ساتھ میری آنکھوں کے سامنے چلی جائیں گی آج نجیب آفندی کو غیرت کا دھشکہ لگا تھا یا اس شہر کو جو جو گرنٹیڈ لیتا رہا تھا اپنی بیوی کی محبت کو اس کی وفا کو جو بھی تھا وہ شروعات تھی اس کے زوال کی اب میں گاڑی تک چھوڑ دیتا ہوں نسوہ ازائفہ کا دل نہیں تھا نسوہ کو سیکیورٹی کے ساتھ چھوڑنے کا مگر اسے امپورٹنٹ کال آ گئی تھی اس لئے اسے واپس آفیس کی طرف جانا تھا نہیں آپ جائیں میں منیج کر لوں گی یہ دیکھ نہیں رہے سانڈ جیسے گارڈز رکھے ہیں منان نے ازائفہ بھی ساکتا ہسا تو نسوہ اس کے چہرے کو دیکھتی رہ گئے کتنے سال اس چہرے کو اس نے سمجیدہ دیکھا اسے آج بھی وہ شام یاد تھی جب اس شخص نے منان کے لیے آسانیاں پیدا کر دی تھی کہ منان کے خواب کو پورا کرنے کے لیے اپنے ریسٹورنٹ سیل پر لگا دیئے تھے اس نے گارڈ بھی اپنی ہسی کنٹرول کر رہے تھے چہرہ پھر بھی ساخت تھا وہاں سب ہی خوش تھے مگر کوئی تھا جو یہ سب برداشت نہیں کر پا رہا تھا خاص کر نسوہ کو ازائفہ کے ساتھ دیکھنا کچھ منٹ میں ازائفہ جیسے ہی وہاں سے گیا نسوہ کی ویلچئر پارکنگ کی طرف لے جانے کی کوشش تو نسوہ کی نظر فرس فلور فوٹ ویر شاک پر گئی جہاں رکھے ہوئے شوز کو دیکھ کر اسے خریدنے کی خواہش جاگی منان کے لیے آپ گاڑی نکالے میں وہیں آتی ہوں پر میم پرور کچھ نہیں وہ سختی سے کہتے چیئر کا بٹن پریس کر چکی تھی وہ نظریں تاکب کر رہی تھی نسوہ کا مگر گارڈ بھی باقاعدہ نظر رکھے ہوئے تھے اور جب نسوہ نے شوز خرید کر پیمنٹ کی تو وہ باقس اپنی گود میں رکھ لیا تھا وہ بہت خوش تھی اس باقس کو دیکھ کر اس نے وہ جوتے منان کے لیے خریدے تھے اور وہ شخص یہ سوچ کر غصے سے آگ بھگولا ہو رہا تھا کہ نسوہ نے کسی اور کے لیے خریدے ہیں نسوہ تھوڑی دیر میں شاپ سے نکل کر پھر لفٹ کے ایک طرف پڑھی تھی اسے آگے پارکنگ کے لیے جانا تھا جہاں گارڈ انتظار میں تھے جو گراؤن فلور پر تھی اور لفٹ کے ذریعے جیسے ہی لاس فلور پر وہ گئی اسے دیکھتے ہی وہ شخص بھی اپنے سیکیورٹی گارڈ کے کان میں کچھ کہہ کر گراؤن فلور کی طرف چل دیا تھا جب تک میں نہ بلاؤں کوئی میرے پاس نہیں آئے گا اور ان لوگوں کو سنبھالو نسوہ کے گارڈ کی طرف اشارہ کر کے وہ وہاں سے چلا گیا سمبڈی پلیز کال فائر برگیڈ ارجنٹلی فائر فائر بہت سی آوازیں سن کر نسوہ نے پیچھے دیکھا میم آپ چلیں جلدی وہ گارڈ اسے تیزی سے گارڈی کی طرف لے جانے کو تھے جب نسوہ نے انہیں منع کر دیا تھا آپ پلیز اوپر جا کر مدد کریں وہاں بچے بھی ہیں جلدی جائیں ہماری ذمہ داری اس وقت آپ ہیں اگر آپ نہیں گئے تو میں چلی جاؤں گی ان تینوں چاروں لوگوں نے نسوہ کی طرف دیکھا تھا نسوہ کی زد اور اسرار پر وہ لوگ اوپر والی سائٹ کو بھاگے اور پلر کے پیچھے چھپا وہ شخص آہستہ آہستہ قدموں سے آگے بڑھ رہا تھا نسوہ کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی شاید وہ پہچان گئی تھی ان قدموں کی آہٹ کو یا پھر اس کا دل جو تیز تیز دھڑک رہا تھا نسوہ پیچھے سے جیسے ہی اس نے چیئر ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر نسوہ کے کانوں میں سرگوشی کی تو نسوہ کی گریفت اپنے ہینڈلز پر ویلچیر کے ہینڈلز پر مضبوط ہوئی نجیب نجیب چہرے کو اور پاس لے گیا تھا بالوں کی مہک محسوس کرتے نسوہ کے کان کی لو کے ساتھ اپنا موں لگایا تو نسوہ کی انگلیاں اس بٹن کو پریس کرنے لگی جب نجیب نے کرسی کو کھینچ کر اپنی طرف موڑا تھا میرے قدموں کی آہٹ آج بھی محسوس ہو جاتی ہے تمہیں نسوہ دل آج بھی اتنی ہی تیزی سے دھڑکتا ہے آنکھیں اب بھی شرم سے جھک جاتی ہیں میری قربت میں آنے کے بعد اس نے آئیستگی سے اس کی بند پلکوں کو چھوا تھا نجیب کی نزدیکی آج بھی اسے ویسے ہی دیوانہ کر رہی تھی جیسے وہ پہلے اس کے روم میں کرتی اور وہ خاموشی سے اپنا آپ اسے سونپ دیتی تھی نسوہ نسوہ نے جھکی آنکھوں کو اٹھا کر نجیب کی آنکھوں میں دیکھا جو اس قدر قریب تھا کہ ایک پلکوں سے خود پر شدید گصہ آیا نجیب وہ مخاطب ہوئی مگر نجیب اس کی آواز کو اگنور کر کے فاصلہ ختم کرنے والا تھا جب نسوہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے اس کی جگہ پر روک دیا تھا بند آنکھیں کھول کر اس نے نسوہ کے ہاتھ اور پھر اس کی طرف دیکھا خوبصورت بیوی ہے خوبصورت بچے ہیں پھر معذور عورت کی حوث کیوں ہو رہی ہے آپ کو حوث یہ میری محبت ہے تمہارے لئے وہ چلاتے ہوئے پیچھے ہوا تھا محبت کتنے لوگوں یا کتنی عورتوں سے محبت ہے آپ کو آپ کی دوسری بیوی امارا یا آفیس سیکریٹری یا وہ موڈل جس کے ساتھ راتے رنگین کرتے آئے ہیں اتنے سالوں محبت نجیب محبت لفظ آپ جیسے بے وفا کے موں سے سن کر اس لفظ سے ہی نفرت ہو رہی ہے اس شخص کی ذاتی زندگی کے بارے میں بتا کر وہ اسے شاک کر چکی تھی مگر نجیب کو غصہ اس کے لفظ بے وفا پر آیا تھا گھٹنوں کے بل بیٹھ کر نسوہ کے کندوں کو مضبوطی سے پکڑے وہ رہا پکڑو مارو اسے کسی نے نجیب کی طرف اشارہ کر کے کچھ لوگوں کو کہا تھا جو ہاتھوں میں وڈن سٹیکس پکڑے باہر کھڑے تھے کون ہو تم نجیب نسوہ کی ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا تھا مگر دوسری طرف سے آنے والے آدمی نے ہاتھ میں پکڑی ہاکی کا وار کر دیا تھا نجیب کے سر پر آہ وہ سر پر ہاتھ رکھے گھٹنوں کے بل گرا نجیب کو چلائی مگر نجیب کے بازو سے پکڑ کر وہ لوگ نسوہ کی چیر سے دور لے گئے تھے اسے نجیب وہ بے بسی سے چلائی جب ان لوگوں نے ایک بار پھر نجیب کی کمر پر اس ٹک سے وار کیا تھا چھوڑ دو انہیں کیوں مار رہے ہو حمید جارج وہ اپنی چیر سے زمین پر گرنے کے بعد بھی رنگتے ہوئے نجیب کے پاس پہنچ رہی تھی وہ اپنی گوٹ سے چادر اتارے قدم چیر سے نیچے رکھنے کی کوشش کرنے پر وہ اپنی گوٹ سے چادر اتارے قدم چیر سے نیچے رکھنے کی کوشش کرنے پر زمین پر گر گئی وہاں سے بھی وہ رنگتے ہوئے نجیب کے پاس پہنچ رہی تھی نجیب اس کی ساواز پر نجیب نے سر اٹھا کر دیکھا تھا جو خون بہنے سے چکرانے لگا تھا وہ ہاتھ آگے بڑھا رہی تھی جب کسی نے نسوہ پر بھی وار کر دیا یو باسٹرڈ لیور اس نے اٹھنے کی کوشش کی نسوہ کے ماتے سے نکلتے خون کو دیکھ کر کیا کہا تھا مجھے مار دے گا میں تجھے مارنے لگا ہوں وہ آدمی نجیب کے سر پر گن رکھ چکا تھا مگر نجیب کی نظر بس نسوہ پر تھی جو باقی کے دو لوگوں سے خود کو بچا کر اس کی جانب بڑھ رہی تھی وہ کبھی نسوہ کی ویلچیر کو دیکھ رہا تھا وہ اپنی بیوی کے اس روپ پر حیران رہ گیا تھا کچھ دیر پہلے تو اس نے امارہ کی اپنے دوسرے بچوں کی تعریف کر کے جلانے کی کوشش کی تھی اسے کچھ دیر پہلے تو اس نے اس کو معذور کہہ کر تظلیل کی تھی اس کی اور وہ اپنی حالت کو بھی درگزر کر کے اس کی مدد کرنے کو آگے بڑھ رہی تھی نجیب نے سر نیچے کر لیا تھا جب اس کی آنکھیں بھر گئی تھی